بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ لوگ کو معلوم ہے پوسٹ حج آپریشنز ہمارے چل رہے ہیں اس وقت اور الحمدللہ بہت سموت چل رہے ہیں اگر ہم کمپلینٹ کی ریشو کو بھی دیکھیں تو بہت منیمل کمپلینٹس ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو مکہب میں ہماری رہائش گائیں ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں فوڈ کے بھی جو مسائل ہیں وہ کوئی زیادہ کمپلینٹس نہیں آ رہے ہیں مدینہ کا خاص طور پر ایک سپیشل جو فیچر ہے اس سال کا وہ یہ ہے کہ ہم نے ہنڈر پرسنٹ مرکزیہ کو یہاں پہ سیکیور کیا ہے اور یہ جو کامیابی ہے یہ جیسے تعلیم دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے یہ منسٹری اور اوپیپ کی انڈسٹینڈنگ اور کوارڈینیشن کا نتیجہ ہے ہمیں ہمیشہ یہ پرابلم رہتی تھی کہ اگر فلائٹ شیڈول ہمیں لیٹ ملتا ہے تو مدینہ میں جو مرکزیہ میں جو اکوموڈیشن ہے وہ سیکیور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو منسٹری نے بہت ارلی فلائٹ سے جو ہے پاکستان میں میٹنگز کی اور ہمارے جو ریکویسٹڈ فارمولا کے مطابق ہمیں ہاجیوں کی لینڈنگ جو ہے وہ سیکیور کر کے دی مدینہ میں اور مدینہ میں تھوڑی سے ہم نے چینجز یہ بھی لیں کہ کچھ بلڈنگز کو ماضی کے جو ایکسپیرنس ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ بلڈنگ ہم نے فل سیزن کے لیے بھی اٹھائی تھی تاکہ جب پریشر پوائنٹ بڑھ جائے تو وہاں پہ ہم یا فلائٹس میں کوئی چینجز آ جائیں تو ہاجیوں کو ہم اس دوران بجائے مرکزیہ سے باہر لے جانے کے مرکزیہ کے اندر ہی ان کو اکوموڈیٹ کریں اور الحمدللہ مدینہ میں میں نے خود بھی وزٹ کی ہیں ہاجیوں کی دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں کہ جہاں ساٹھ ہزار ستر ہزار لوگ ہوں گے وہاں پہ ڈیفرنٹ جو لوگوں کی طبیعتیں ہیں ٹیسٹ بڈز ہیں اس کی وجہ سے ہلکیپل کی شکایت ہمیشہ ہوتی ہیں کوئی حج ایسا نہیں ہوتا جس میں شکایت نہیں ہوتی ہے لیکن الحمدللہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہمیں بہت جو انکریجمنٹ ملی ہے اپنی منسٹری کی طرف سے بھی ہمیں ہاجیوں کی طرف سے بھی اور آپ لوگوں نے بھی خود ماشاءاللہ کافی وزٹ کیوں گے انٹریکٹ کیا ہوگا ہاجیوں سے بڑے پوزیٹیو ریویوز آ رہے ہیں مدینہ میں وہ اکوموڈیشن میں بھی خوش ہیں کیونکہ سارے واکنگ ڈسٹنس پہ ہیں اور کھانے کی کوالٹی سے بھی وہ بہت مطمئن ہیں تو اب آہستہ آہستہ سے روانگی ہاجیوں کی ہو رہی ہے میرا خیال ہے تقریباً ساٹھ ہزار اوجاج سعودی اریبیا میں رہ گئے ہیں جس میں سے تقریباً میرا خیال ہے تیس ہزار کے قریب یا بیس ہزار کے قریب پرائیویٹ ہیں اور باقی چالیس ہزار کے قریب تقریباً جو ہے وہ سرکاری اوجاج ہیں اس مرتبہ کلوز پروکسیمٹی میں رہتے ہوئے جو ہماری منسٹری سے ٹیم آتی ہے جو سارے آپریشنز کو کنڈکٹ کرتی ہے انہوں نے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں لوکل زیاد صاحب انہوں نے کافی اس پر فوکس کیا ہے اس لئے ریاض الجنہ میں بھی اس مرتبہ ہمیں کسی قسم کی شکایت موصول نہیں ہوئی اگر کہیں کوئی آتی بھی ہے تو بروقت منسٹری کے ساتھ کوارڈینٹ کر کے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میری منسٹری کے سارے آفیشل سے منسٹر صاحب سے سیکری صاحب سے ہمارے جوائنٹ سیکری صاحب ہیں اور دوسرے آفیشل سے کافی زوم پہ بھی فون پہ بھی ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں تو ہم پیکج کو بھی انشاءاللہ مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم سب کا ultimate objective یہی ہے کہ جب بھاجی جہاں آکے جائے یہاں سے تو ہمیں دعائیں بھی دے اور خوش جائے ہم سے تو اس سلسلے میں ہم نے building کی بھی strategy جیسے ابھی تھوڑی بہت scattered تھی تو ان clusters کو بھی بہتر بنائیں گے ان کی quality کو بھی مثلا کہیں washroom باہر ہونے کی شکایت ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں گے کہ attached washroom سب کو مل جائے اس مرتبہ منسٹری نے بہت اچھا step لیا تھا کہ انہوں نے حاجیوں کو on request payment جو ہے family یا separate room دیا تھا اور انشاءاللہ منسٹری سے discussion ہوئی ہے کہ اس دائرے کو مزید بڑھایا جائے تاکہ maximum سے maximum family کے لوگوں کو جو ایک ہی کمرے میں یا ایک ہی floor پہ accommodate کیا جا سکے اس سلسلے میں ہم حاج فارم میں بھی منسٹری اور ہم لوگ جو ہے وہ interact کریں حاج فارم میں بھی کچھ changes لائیں گے اور package کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ سال پہلی مرتبہ short حاج منسٹری نے offer کیا ہے اس کی مقبولیت اچھی ہے 16000 لوگ تقریباً آئے تھے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اگلے سال اس سے مزید بڑھ جائے گی مشاعر میں ہمیں کچھ issues آئے تھے اس پہ بھی کافی discussion ہوئی ہے کوئی ہم اپنے معاونین یا جو welfare staff ہوتا ہے ان کو زیادہ بہتر responsible طریقے سے لائیں گے تاکہ ہم ہر جو complaint ہے چھوٹی سے چھوٹی minute detail تک اس کا ازالہ کر سکیں overall انشاءاللہ یہی trend برقرار رہے گا کہ ہم اسی طرح train رکھنے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ old mina میں حجاج کو لے جائیں گے بیلڈنگز کو مزید جو ہے نا compact کر کے عزیزیاں کے قریب لانے کی کوشش کریں گے اور حجاج کو جو ہے وہ families کو accommodate کیا جائے گا روم میں اور quality overall welfare staff کی بہتر بنائیں گے کھانے کے میار میں جیسے ہی جو ہمیں feedback ملتا ہے حجاج سے اس کی بنیاد پہ بھی ہم عمل کرتے ہوئے اگر menu کو مزید بہتر بنانا پڑا تو انشاءاللہ مزید بہتر بنائیں گے اس کو